تو شوکر جو ہے وہ بیماری نہیں ہے علامت ہے اور جب کسی بیماری کی وجہ جو ہے اس کا سبب جو ہے آپ دوڑ کر دیں گے تو وہ بیماری جو ہے وہ فتح نہیں ہے تو یہ لب لبا کا ملک ہے اور لب لبا کا طولت گدت سے ہے جگر سے ہے میرے دوستوں سے اپیل ہے جو علاج معلجہ کرتے ہیں کہ تحریک تسکین اور تحلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بیماری کا علاج کروئے علامت پہ نہ جائیں آپ شوکر کی علامت کا علاج نہ کریں اگر شوکر پیدا کیا ہوئی آپ اس کا علاج کریں اور اس کا پیدا کیا ہوگی نہ صرف آپ کی شوکر صحیح ہوگی بلکہ اس کے جسم میں اور جتری علامات ہیں جو اس نے بتائی ہیں یا جو اس نے نہیں بتائی انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہوگی جب آپ کا مرض تسکین کے مقام پہ جائے گا تو پھر شوکر رون مار ہوگی کسابی تحریف پہ آپ کا لب لبا جو ہے وہ تحلیل میں ہوگا وہ غام ہی نہیں کرے گا تو شوکر جو ہے بہت زیادہ اور تسکین کے مقام پہ جو مواد ہوگا اسی کو شوکر کا نام دیا جاتا ہے اسی میں مکھا ہوتا ہے کسابی تحریف میں آپ کی شوکر بہت زیادہ ہوگی آپ اس کو ازلاتی چونکہ ازلاتی تسکین ہے اس کا علاج آپ ازلاتی کریں گے پر مدارج مرض کے مطابق کریں گے اس کے بعد آپ کی شوکر جو ہے اگر ازلاتی نبس ہے ازلاتی تحریک چل رہی ہے تو آپ کی شوکر جو ہے وہ درمیانی ہوگی دو اور تین سو کتنی ہے اس کا بھی آپ نے اسی طرح علاج کرنا ہے اگر گرمی کا مریض ہے گدی مریض ہے تو اس کی شوکر کبھی زیادہ ہوگی اور کبھی کا اور آپ نے ہمیشہ تسکین والے مقام پہ ہی دوائی دینی ہے اگر کوئی جس کی شوکر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ لونپ دالچینی کا کعوہ دیں کچھ نہ کچھ فیضہ ہوگا باقی کسی تجربہ کار مستند جس ٹرڈ حکیم سے اپنا علاج دوائیں اور جس کی خشکی کی وجہ سے درمیانی ہوگی اس کو آپ اچوین اور خودینے کا کعوہ دیں زیادہ ہوگا اور جس کی گھتی تہہی گرمی کے وجہ سے ہوگی اس کی شوکر کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی اس کو مٹھا پلائیں چھوٹی لچی سونٹ کا کعوہ پلائیں انشاءاللہ جواب اس کی طبیعہ جو ہے اگر آپ نے ہمیشہ مقام تسکین کی دوائی دینی ہے تسکین مالے مقام کو تحریک دینی ہے اور دوائی کونس ہی دینی ہے یہ مطابق مرض کے مطابق دینی ہے اگر مرض مطابق اس کے درجہ کے مطابق آپ دوائی نہیں دیں گے بے شک مزاج کی مطابق دے دیں تو فاطر کا پیدا نہیں ہے آپ نے اس کی دوائی بھی اس کے مدارد مرض کے مطابق دینی ہے اور غذاب بھی مدارد مرض کے مطابق دینی ہے جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ شکریہ